کانپور میں ایک ٹرانسپورٹ گودام میں لگی آگ پر اب تک کابو نہیں پایا جا سکا ہے آگ کو بجھانے کے لیے سینہ کو بلائے گیا ہے آگ لگنے کے کئی گھنٹے بعد بھی آگ پر کابو پانا مشکر ہو رہا ہے اس آگ سے لاکھوں کا نقصان ہو گیا ہے دمکل کی کئی گاڑیاں وہاں پر موجود ہیں آگ لگنے کی وجہ شورٹ سرکٹ بتائی جا رہی ہے یہ آگ کانپور کے ٹرانسپورٹ نگر میں لگی ہے آگ کو اب تک بجھایا نہیں جا سکا ہے پہلے ایک بجے سے یہ آگ لگی ہوئی ہے کانپور کے ٹرانسپورٹ نگر میں اور اسے بجھانے میں تمام طرح کی دکتیں سامنے آ رہی ہیں ملک ٹرانسپورٹ کمپنی میں شورٹ سرکٹ کی وجہ سے یہ آگ لگی اور اس کے بعد یہ آگ پھیلتی چلی گئی اس پر اب تک کابو نہیں پایا جا سکا ہے اور اب آگ بجھانے کے لیے سینہ سے مدد مانگی گئی ہے آشیش عوستی ہمارے سمواداتہ کانپور سے جڑ رہے ہیں اس چرچہ میں آشیش آگ کی تصویریں ہم دیکھ رہے ہیں دوپہر ایک بجے سے آگ لگی ہے کیا دکتیں آ رہی ہیں اس آگ کو بجھانے میں اور اب سینہ کو بلائی گیا ہے تو کیا امید کی جائے کہ کب تک سینہ وہاں پر پہنچ جائے گی اور اس آگ کو بجھانے کی کوششیں شروع کر دے گی سانیہ میں آپ کو بتا دوں جس طرح تھی یہ صبح ایک دوپہر کے ایک بچی یہ آگ لگی تھی اور اس چھے دنچے سے بھی زیادہ کا سمیں ہو گیا ہے لیکن آگ پر کابو نہیں پایا جا سکا ہے وہیں پائر ویگٹ نے اپنی پوری دم اس پر لگا دی لگ بہت سترہ گاریاں پائر ویگٹ کی اس پر پانی جھوپنے کو بھی لگی ہوئی ہیں وہیں آرڈنس ہے کہ یہ پیدا سوچی گاریاں بھی لگا تار پانی پانی لے کر آ رہی ہیں بلکل دھنے وادست امام جانکاری کے لیے تو آگ پر اب تک کابو نہیں پایا جا سکا ہے آگ لگاتار بھڑکی جا رہی ہے اور اب سینہ کی مدد مانگی گئی ہے اس آگ کو بچھانے کے لیے ممبئی بے بے لگام آوڈی کار نے کہر بایا ہے کار نے چار پولیس والے سمیت پانچ لوگوں کو کچھل دیا قریب بیس گھنٹے بیٹ گئے ہیں لیکن ایک کانسٹیبل کی حالت ابھی تک گم پھیر بنی ہوئی ہے